جیو سٹوئرز آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے سیل ہم جانتے ہیں کہ تمام جاندار جو ہیں وہ سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سیل جو ہے وہ لائف کا فنکشنل یونٹ ہے ٹھیک ہے یونٹ آف لائف ہے اور زندگی کی جتنے بھی کام ہیں وہ سیل لیے پرفارم کرتا ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو یونٹ آف لائف کہتے ہیں یونٹ آف لائف اس لئے کہ ایک یہ واحد چیز ہے جس کے اندر کمپلیٹ زندگی موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ تمام قسم کے لائف کے سٹرکچرل اور فنکشنل کام جائے پرفارم کرتا ہے اب سٹرکچرل کیسے ہو سکتے ہیں یہ سیل کیسے بناتا ہے مین کے باڈی کیسے بناتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو سٹرکچر ہوتا ہے اس میں سیل جو ہے انوال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ فنکشنل یونٹ بھی ہے فنکشنل کیسے ہیں مین کے ساری جو کام ہیں لائف کے سانس لینا ریسپائر کرنا ڈیوائیڈ کرنا یہ سارے سارے کام جو ہیں وہ سیل ہی کرتا ٹھیک ہے سٹرکچل یونٹ بھی ہے اور فانکشنل یونٹ بھی ہے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک وال ہوتی ہے وہ برکس سے بنی ہوتی جس طرح جو ایک اورگنزم ہے وہ کس سے مل کر بنائے وہ ایک سیل سے مل کر بنائے اور ہمیں پتہ ہے کہ سیل کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے سیل کے اندر ہمارے پاس بہت سے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو پروٹیک کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سیل آرگنیلیز کرتے ہیں سیل آرگنیلیز ٹھیک ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس وہ بیسک فانکشن پرفارم کرتے ہیں سیل کے لیے مینکہ اس کی افاظت کرتے ہیں پھر اس کے اندر جتنے بھی فانکشن ہو رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں پہلی جو کورنگ ہوتی ہے جو کہ باہر والی covering ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس cell wall آ جاتی ہے cell wall جو ہوتی ہے وہ صرف plants میں ہوتی ہے یا microorganisms میں ہوتی ہے یہ animals بھی نہیں پائے جاتی ہے اور cell membrane جو ہے یہ animals کی outer covering ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس cell wall ہے یہ plants میں پائے جاتی ہے اس کی باہر والی covering ہوتی ہے اس کے بعد جاری لائک میٹر ہوتا ہے جو کہ cell جس کے اندر تمام آرگنیلیز آپ کہہ سکتے ہیں فلوٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم سائٹو پلازم کہتے ہیں سائٹو پلازم کے سپلنگ ٹھیک کر لیتے ہیں سائٹو پلازم ٹھیک ہو گیا اور سینٹر میں جو cell کو چلاتا ہے ایک آرگنیلی پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم نیوکلیس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ تمام جان چکے ہیں یہ بیسک سٹکچرز ہیں جو سیل کا سٹکچرز بناتے ہیں اور یہ آرگنیلی ہے جو کہ اس میں سپیسیفک فنکشن پرفارم کرتا ہے اس کا ہم اب ایک ڈائیگرام سے جو ہے نا سیل کو سٹڈی کر لیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ایک سیل کا سٹکچرز آگیا ہے ٹھیک ہے یہ سیل ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو باہر والی یہ کورنگ ہے جو کہ سمال سی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیل میمبرین کہتے ہیں ٹھیک ہے سیل میمبرین اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو اندر آپ کو جلی لائک میٹر نظر آ رہا ہے یہ سارا فلیوٹس ہے جو ہے یہ ہمارے پاس سائٹو پلازم سائٹو پلازم ٹھیک ہو گیا اور جو ہمارے پاس کی اندر سینٹرل پارٹ موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیس جو کہ سیل کے سمام فانکشن کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے پاس جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے جو کہ ایک سیل سے دوسرے سیل میں انفرمیشن کو ٹرانسفر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے جو کہ یونٹ آف لائف ہے اور اس کے دفرنٹ پارٹ سے اندر اس کے بہت سے اورگنالیز موجود ہوتے ہیں وہ ہم نیکس ویڈیوز میں ون بے ون ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ پلانٹ اور انیمل سیل میں سب سے زیادہ جو میجر فرق ہے جو عام ہم کہتے ہیں وہ کس چیز کا فرق ہے سیل وال کا اور سیل میمبرین کا ٹھیک ہے ہمارے پاس سیل میمبرین تو دونوں میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے سیل میمبرین ٹھیک ہے دونوں میں موجود ہوتی ہے لیکن سیل وال جو ہے وہ صرف پلانٹ میں پائی جاتی ہے اس طرح پلانٹ سیل کی جو آؤٹر کورنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سوری وہ ہمارے پاس ہوتا ہے سیل وال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سلوال ہے جو کہ ہم نے بتایا کہ پلانٹ میں صرف پریزنٹ ہوگی اس کے بعد ہم سل کو ڈیفرنٹ شیپس کے لحاظ سے بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سل کے سٹکچرز ہیں یہ ہمارے پاس پروکریوٹک سل ہے سل کی ہم نے دو اور ڈیویجنز کی گئی ایک تو پلانٹ اور انیمل سل ہوگے اور اس کے علاوہ جو ڈیویجن ہے وہ ہے پروکریوٹک سل پروکریوٹک سل کو 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 پروک اور جو ہمارے پاس یوکروٹک سیل ہے اس سائز کے لئے سے آپ کو سائز بھی نظر آ رہا ہے 10 to 100 میکرومیٹر اور 0.1 to 10 میکرومیٹر میں بہت فرق ہے لیکن یہ لارج ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سیل میمبرین ہوتی ہے وہ دونوں میں ہی پائی جاتی ہے سیل سیٹو پلازم دینے دونوں میں پریزنٹ ہوتا ہے نیوکلیٹ ریجن نیوکلیس صرف ہمارے پاس یوکروٹ پر پائی جاتا ہے آپ روبے پاس بھی طور پرپیatoیکن ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے جو سیل کو ڈیوائیڈ کیا ہے پروکراروٹک میں اس کا فقیب ہے چل Left 10 맞 ہی صرف پروکراروٹکل کو پرپیوارٹکل پاس 인�разу ہیں اس کے علاوہ مراحوا ہے سب اس کے علاوہ过 کی طریقہ بھی وہ سیل ہوتا ہے پروکراروٹکل کی گزیمپل ہمارے پاس گیاں ہیں گیٹریہ سے لاحقون ہو ساب سے ب hats جو ہوتا ہے بیکٹیریہ کا ہوتا ہے ، بیکٹیریہ سل ٹھیک ہے ، ابھی کس کی اگزیمپل ہے؟ یہ ہمارے پاس اگزیمپل آ گئی ہے پروکرواٹک سل، ٹھیک ہو گیا اور باقی جو ماں رہ پاس اینیمل پلانٹس اور جو ہائر اینیمل پلانٹس اوہ سارے ایوکرواٹک ہیں ہیں انیمل پلانٹس بھی سکتے ہیں اور بہت سے اوجان فنجائے و Lubん کرکے بھی ایوکرواٹک سل ہوتے ہیں اور اس کے انیمیلز ہم لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں پلانٹس کے علاوہ کچھ اور اورگنزم بھی ہیں جو کہ یوکرارٹک سیل دن کے اندر موجود ہوتا ہے تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے سیل کو جسے ہم نے کہے سیل کو ہم پروکرارٹک اور یوکرارٹک لحاسے بھی دیوائیڈ کرتے ہیں سمال اور لارج ہونے کے لحاسے بھی الگ کرتے ہیں پلانٹ اور انیمیل سیل کو بھی الگ دیوائیڈ کیا جاتا ہے اور سیل جو ہوتا ہے وہ لائف کا یونٹ ہے جو زندگی کو چلاتا ہے سٹرکچر اور فنکشن یونٹ ہے اور سیل کے دیفرنٹ آرگنالیز دیکھیں جن کو ہم نیکس ویڈیوز میں ریٹیل میں ڈسکس کریں گے